فلور کراسنگ کے حوالے سے آئین اور قانون واضح ہے مفاقی وزیر اطلاع احتتار کہتے ہیں الیکشن ایک کا بل ایوانوں سے قصت رائے سے منظور ہوا والے بار میں سنی اتحاد کاؤنسل کا وجود ہی نہیں مخصوص میں شستوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست دائے کر دی استعداہ کی عدالت بارہ جولائی کا فیصلہ واپس لے لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی رہنما آلیا حمزہ کو بڑا ریلیف انتس اگست تک کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا جسٹس علی باکر نجفی نے آئندہ سامات پر رپورٹ طلب کر لی پاکستان کی حکومت اور عوام بگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں سورتحال پر حکومت پاکستان کا پہلا بازابطہ بیان ترجمان دفتر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ بنگلہ دیش میں حالات پرم رہیں گے اور تیزی سے معمول پر آئیں گے بنگلہ دیشی فوج میں بھی اکھاڑ پچھار آلہ اہدو پر تبدیلیا نیشنل ٹیلی کمیونکیشن مانیٹرنگ سینٹر کے دی جی میجر جنرل زیاو الحسن برطر دھاکہ ائیپورٹ سے گرفتا لیٹرنگ جنرل محمد سیف عالم وزارت خارجہ میں تیانات خالدہ زیاہ کو تجدید شدہ پاسپورٹ مل گیا بھارتی ہائی کمیشن کا غیر ضروری ابلہ وطن روانہ تراچی راشد بن حاس روڈ پر فائرنگ زخمی پولیس اہل کار جا بہت ملزمان اسلحہ چھین کا فرار پولیس کے مطابق واقعہ ٹارگٹ ہا نواد شاہر سی ٹی ٹی کی کاروائی دہشتگردی کا منصوبہ ناکا دہشتگرد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا حنیف عرف بلو بادشاہ مین رینوے ٹریک پر دھماکہ کرنے کے لیے موجود تھا آدھا کلو دھماکہ خیز مواد برامت پشاور کے ورسک روڈ کے قریب پولیس موبائل کے قریب دھماکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز پر راول پنڈی میں مستدھار بارش دو بچے ڈوب گئے ایک بچہ بوستان خان روڈ پر سیرج نالے کی نظر ہو گیا بچی اڈیالا روڈ پر نالے میں ڈوبی ریسکیو ٹیموں کا سرچ آپریشن جاری مجھے والا میں ڈکیتی کی دو بڑی وارداتیں مضاہمت پر خاتون زخمی دو ڈاکو گھر میں داخل ہوئے شور کرنے پر گولی چلا دی پچپن سالہ نسرت بیدی شدید زخمی دوسری واردات میں لٹیرے بیس تولے سونا بیس لاکھ نکت لوٹ کے فرار ہو گئے پیروس آلمپکس میں بھارت کی ریسلر وینیش بھوکار پچاس کلو فری سٹائل کیٹگری کے لیے نا اہل قرار بھارتی ریسلر کا وزن مقررہ حد سے زیادہ تھا